اسلام علیکم سبسکرائب می اے جی احمد ایڈوکیشنل چینل بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ہاو آر یو آج کل ہم آج سے جو ہے گوڈ بائی مسٹر چپس گوڈ بائی مسٹر چپس سیکنڈیئر کی نوول ہے سیکنڈیئر کی بھک میں تو اس کے جنم دا موسٹ امپورٹنٹ فیفٹی کوئیشنز آف گوڈ بائی مسٹر چپس سیکنڈیئر یہ ہیں میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں سیکنڈیئر کے پھر چپٹر وائز کوئیشن آنسرز بھی ہوں گے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ انہی کو اچھی طرح یاد کر لیں ان میں سے چانسیز ہیں کہ آپ کے آہ نائٹی پرسنٹ جو ہے نا کوئیشن آنے کے ریپیٹرلی کوئیشن جو ہے نا وہ ہے پچھلے آٹھ دس سال کے پیپروں میں سے یہ ہے آپ نے گوڈ بائی مسٹر چپس کے جو ہے سکسٹین مارکس ہیں اور ایٹ کوئیشن جو ہے نا اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں ٹویلوڈ کوئیشن میں سے کنٹیننگ سکسٹین مارکس کیا رکھیں اس کے علاوہ بھی میرے اور چینل ہے نیچے اس کا ڈسکریپشن میں لنک دیا ہوا ہے وہ بھی لازمی دیکھیں اور سبسکرائب کریں کوئیشن نمبر وان ہے پٹ واز میسٹر چپس ویل یعنی کہ اس کی جو وسیعت تھی وہ کیا تھی ہوم ڈیڈ میسٹر چپس لیو ہیز منی ان ہیز ویل پٹ واز ڈا ویل آف میسٹر چپس مختلف سوال ہیں کافی زیادہ ریپیٹرلی ہیں وہی جو آف میسے مقابل دیکھنies میسین یڈا Behinddellen نمبر بینיך یڈا میسین ڈا میسین گھر اڈا میسین می tract می mrs. wickets he also left some for a scholarship to a student poor student next question why did raston raston quarrel with mr. chips is quarrel what was the reason that led to the quarrel between them i describe how between between raston and mr. chips quarrel as a most thrilling incident quarrel ka janei novel ka janei thrilling incident what led mr. raston mr. chips in a row row raston quarrel کے meaning میں ہیں یہ مختلف ٹائم میں آیا ہوا question lbc مراد ہے lahore board gbc مراد ہے گجرم والا board اور کوئی اور board ہوگا تو وہ اس لحاظ سے لکھا ہوگا when mr. chips turned sixteen raston asked mr. chips to retire. جب mr. chips ساتھ برس کے ہو گئے تو raston نے mr. chips کو کہا کہ وہ retire. He also told him that his pension would be arranged. کہ اس کو pension بھی دے دی جائے گی. mr. chips at once rejected the idea. فورا ہی mr. chips نے اس خیال کو انکار کر دیا. اس خیال سے نظر انکار کر دیا. then raston said that he taught latin and greek in old ways. پھر raston نے کہا کہ وہ greek اور latin جو ہے وہ پرانے انداز میں پڑھاتا ہے. mr. chips replied angrily that school heads had approved his slivers. کہ mr. chips نے غصے سے جواب دیا کہ school کے heads نے اس کے slivers کو approved کیا ہے. raston said that his exam results were very bad which mr. chips dismissed. پھر raston نے کہا کہ اس کے امتحانات کا result بھی اچھے نہیں آتے. mr. chips نے اس سے بھی انکار کر دیا. what were routine what were routine activities of mr. chips at mrs wickert's house mrs wickert's house what was the room look like in in which mr chips lived after retirement in miss in mrs wickert's house what were mr. chips activities after his retirement. یہ اس طرح کے question آئے ہوئے ہیں. لاہور بورڈ میں بھی گجران والا بورڈ میں بھی آئے ہوئے ہیں مختلف سالوں میں. mr. chips room was orderly ordinary ordinary یعنی کہ معمولی قسم کا تھا. on the on the mental chef lay sports cards and photographs of boys and men انگیٹھی پر لڑکوں اور آدمیوں کے photograph اور cards وغیرہ پڑھے تھے جو جو انہوں نے بھیجتے یا دیئے تھے. the walls were decorated with the pictures. دیواروں پر تصویریں لگی ہوئی تھی. books are on different subjects like history and literature were to be seen which mr. chips enjoyed reading. history اور literature پر مختلف کتابیں بھی تھی جو mr. chips پڑھنا جنہیں پسند کرتا تھا. he liked detective stories more. وہ detective stories کو بھی پسند کرتا تھا. he welcomed masters and students and entertained them with tea. وہ ساتذہ کرام اور طلبہ کو خوشامدید کہتا اور انہیں جانت چائک سے ان کی توازہ کرتا. what kind of what kind of person was rastan rastan or what do you know about mr. rastan rastan joined brookfield public school at as the headmaster in 90s at the age of 37 he was a strict disciplinary disciplinary ruthless ambitious energetic and a fine power transmitter وہ نظم الزبت کے لئے سے بہت سخت تھا غصے والا تھا اور جذباتی تھا جو شیلہ تھا اور اپنی طاقت کو جو آنا دوسروں پر فورس کرنا چاہتا تھا. he raised the status of brookfield school. اس نے mr. brookfield school کے image کو بھی بڑھا دیا he left brookfield school in 1911 to better himself as he was offered headship of a greater school 1911 میں اس نے brookfield school کو چھوڑ دیا چونکہ اسے ایک اچھے سکول میں بہتر سکول میں headmaster کے offer آگئی تھی پیشش آگئی تھی. describe mr. chips's farewell speech. mr. chips کی الویدائی speech کو بیان کریں. mr. chips cut many jokes during his farewell speech. mr. chips نے اپنے الویدائی تقریر میں بہت سے مزاق کیے. there were several latin quotations in it. اس کی تقریر میں کئی ایک پیشنز تھی. there was also a reference to the captain of the school team. school کے team کے جو captain کا بھی اس میں reference حوالہ موجود تھا. he was re-visited the past of brookfield school as a teacher. how did mr. chips come across meet, meet یعنی come across یعنی meet catherine bridges. how did mr. chips meet catherine for the first time. mr. chips saw catherine in danger in great great gable. یہ جگہ ہے جہاں پر وہ سیر کرنے کے لیے گئے تھا. اور وہاں پہاڑوں پر تھا ایک پہاڑ پر mr. chips تھا دوسرے پہاڑ پر catherine bridges اپنے friend کو ہاتھ ہلا رہی تھی. as he was climbing on the rock to help her, he slipped and got hurt. جب وہ اپنی friend کو ہاتھ ہلا رہی تھی. mr. chips سمجھا کہ وہ اسے مدد کے لیے پہاڑ رہی ہے. وہ ایک پہاڑ پتھر کو بھور کرنے لگا جس کی وجہ سے وہ جلدی میں تیزی میں بھور کرنے لگا تو وہ فسل گیا اور زخمی ہو گیا. now catherine and her friend came to help him. اب catherine اور اس کی دوست اس سے ملنے آئے. catherine helped and saved him. catherine نے اس کی مدد کی اور اسے بچا لیا. later they fell in love with each other. بعد میں ان کی ملاقاتیں جاری رہیں اور جس کی وجہ سے ان میں پیار ہو گیا. mr. chips was beautifully entangled in the cove of own love. cove of love. mr. chips بہت ہی آرام سے پیار کے محبت میں جو ہے نا فس گیا. خوبصورتی سے فس گیا. جال مکڑی کے جال کو کہتے ہیں. when and where did catherine and chips got married. catherine اور mr. chips کی کہا پر شادی ہو. catherine had no parents who could get her married. catherine کے کوئی والدین نہیں تھے جو اس کی شادی کرتے. she was married to mr. chips by an aunt of hers. اس کی شادی اس کے آنٹی کے گھر ہوئی. she said to him on the night before wedding shall i call you sir our chips good bye then good bye mr. chips mr. chips remembered these words all life how did catherine helped mr. chips in the matter of discipline in his job. catherine نے نصمو زب کے لئے حوالے سے mr. chips کے کیسے مدد کی. catherine often tendered her advice to mr. chips. catherine اکثر mr. chips کو نصیحت کرتی رہتی تھی. he did not always take her advice. وہ ہمیشہ اس کی نصیحت پر عمل نہیں کرتا تھی. but it definitely influenced him. لیکن وہ اس پر اثر انداز ضرور ہوتی تھی. in the matter of discipline she often advised him to be lenient merciful soft when he was inclined to be harsh. in certain cases he suggested him she suggested him to be strict when mr. chips was planning to be soft who was mrs. wickets mrs. wickets khan thi who was mrs. wickets mrs. wickets khan thi mrs. wickets mrs. wickets was the land lady of mr. chips mrs. wickets mr. chips khan thi khan thi mrs. wickets khan thi mrs. wickets khan thi mrs. wickets khan thi تھی نوران تھی. She left she let our home to Mr. Chips after his retirement and served him until his death. اور اس نے ایک کمرہ Mr. Chips کے لیے اس کی retirement کے بعد مخصوص کر دیا اور اس کی موت تک اس کی خدمت کی. What was given to Mr. Chips on his retirement? Mr. Chips کی retirement پر اسے کیا دیا گیا. Mr. Chips was presented a check a writing desk and a clock on his retirement. اس کی retirement پر اسے ایک چیک دیا گیا اور دیسک دیا گیا اور clock دیا گیا. Describe کتھرین کتھرین's tragic death. When or how did کتھرین ڈائیڈ n ڈائیڈ. کتھرین ڈائیڈ on FirstAP esp 2418 98 with her newborn child. zwei years after Mr. Chipmerege. Pithraein Mr. Chipskí شادی کے دو سال بعد پہلی اپریل کو اپنے بیٹے بچے کی پیدائش پر فوت ہو گیا مسٹر چیپس لاؤسٹ انٹرسٹ ان ایویتنگ اس کی موت کے بعد مسٹر چیپس نے ہر چیز میں دیچسپی کھو دی it was spring but it was the autumn of مسٹر چیپس لائف موسم بہار ہوتی تھی لیکن مسٹر چیپس کی زندگی میں یہ خزاں کی طرح ہی تھا he said to young fall in the lean my wife is dead my child is dead and why I wish I were dead وہ اپنے student کو کہتا ہے کہ میری بیوی وفات پاگی ہے اور میرے بچہ بھی مر گیا ہے اور مجھے بھی مر جانا چاہیے میں خویش کرتا رہا ہوں تو مجھے بھی مر جانا چاہیے now sadness combined with his joys for all time اس کی خوشی اب غم اس کی خوشی کے ساتھ ہی ہمیشہ رہا یعنی کہ دونوں کمبینیشن کٹھے رہے ملجل کر رہے اب اگر وہ خوش بھی ہوتا تھا پھر بھی غم ہی رنگین ہی نظر آتا تھا what were mr chips feeling on the death of kathraean which is mr chips kathraean کے وقت کیا جذبات تھے what was the effect of kathraean's death on mr chips mr chips lost interest in everything he did not want to talk mr chips ہر چیز میں دلچسپیک ہو دی وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا it was spring but was the autumn of mr chips life یہ موسمیں بہار تھی لیکن mr chips کی زندگی میں یہ خزان کی طرح تھا he said to young falconer in the lane my wife is dead dead my child is dead and i wish i were dead answer تقریبا سیم ہے لیکن تھوڑا جسا چینج ہے question بھی چینج ہے now sadness combined with joys for all time he left his bigger house in school and returned to his bachelor room he became serious and looked older he was serious ہو گیا تھا غم اس کے ساتھ رہا اور اس نے school کا جو ہے بڑا سا گھر بھی چھوڑ دیا اور ایک چھوٹے سی کمرے میں آ گیا but teaching improved لیکن teaching اس کی بہتر رہی why could mr chips not write a book what difficulty did mr chips face while writing his book mr chips autobiography autobiography school اور اپنی زندگی کے بارے میں اکثر کتاب لکھنا چاہتا تھا لیکن وہ ناکام رہا وہ ذہنی طور پر ایسا کرتے ہوئے ذہنی طور پر جسمانی طور پر تھک جاتا کیونکہ وہ پریشان تھا his memories of past events was not uh very active اس کے ماضی کی جو ہے زیادہ زیادہ ایکٹیو نہیں تھی he could not bring true life of his past experiences وہ اپنے ماضی کی جوینا تجربات کے صحیح تصویر کشی نہیں کر پاتا his funny and sad experiences were so much mixed he could not describe them separately اس کے مزائیہ اور غمگین تجربات جو نا اے اپس میں mix ہو جاتے اور وہ انہیں الگ الگ بیان نہ کرتا when and why did mr chips retire mr chips کب جو ہے retire ہوا why did mr chips describe resign in 1913 13 mr chips had had bunches and remained off duty during the winter time in 19 mr chips کو بیماری لہاک ہو گئی تھی اور وہ آہ چھٹیوں پر تھا 1913 میں تیرہ میں he dismayed dismayed him to decide to retire during the summer of 1930 at the age of 65 پیسٹ برس کی عمر میں اس نے جو نا 1913 میں retire ہونے موسمِ گرمہ کی چھٹیوں کے دوران retire ہونے کا فیصلہ کا لیا he thought it unfair to keep going if he could not do his duty well وہ سمیتا تھا کہ اگر وہ اپنا فرض صحیح تھی کسی ادا نہیں کر پاتا تو اسے وہاں نہیں جانا چاہیے kathrine made a new man of mr chips is it true how did kathrine influence mr chips mr chips became popular with the boys and teachers he became interesting to others he became interesting to others the students began respecting and loving him thulva نے اسے اس کے عزت کرنے اور پیار کرنا شروع کر دیا his personality became balanced اس کی شخصیت متوازن ہو گی he began accepting change in society which earlier he did not like تو اس نے معاشرے میں تبدیلیوں کو قبول کرنا شروع کر دیا جو وہ پہلے نہیں کرتا تھا باقی بھی پارٹس ہوں گے یہ تین پارٹس ہیں اس کے 50 questions کے have a nice day اللہ حافظ اے جی احمد ایڈیوکیشنل اینڈ انفرمیٹیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تھینک یو ملتا رہے